السلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو میر چینل امید ہے آپ خیر و آپیت سے ہوں گے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج میں بنانے جا رہی ہوں اپسائی ڈاؤن بریانے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے بس تھوڑے سی ٹرکس فالو کرنے ہوتے ہیں اسے آپ ایک ایسے بردن میں یا پھر ایک ایسے پوٹ میں دم دیں جو کہ اسے اچھے سے شیف دے سکے چلیے اب اسے بنانا شروع کرتے ہیں ایک بڑا سا کوکنگ پوٹ لیں اب اس میں تلی ہوئی پیاس کا تھوڑا سا آئل ڈالیں اب ایک برش کی مدد سے اس پین پر آئل کو اچھے سے سپریٹ کر لیں اب میرینیٹڈ چکن کو یعنی بریانی کی اخنی کو اس پین میں ڈال دیں بریانی کی اخنی کی ریسپی کے لیے میں نے ڈسکرپشن باکس میں لنک شیئر کر دی ہے چکن کو بوٹم پر بینا گیپ کے اچھے سے سپریٹ کر لیں اب اس پر 50% پکا ہوا بریانی کا چاول ڈالیں اب اسے اچھے سے پریس کرتے ہوئے سپریٹ کر لیں چاول کو پریس کرنے سے اس کا شیپ اچھے سے آئے گا بریانی کے رائس کی لنک بھی میں نے ڈسکرپشن باکس میں لے دی ہے اب اس میں ہاف کپ لیمو کا رسٹ ڈالیں اب 75% پکا ہوا بریانی کا چاول ڈالیں اس میں تقریباً میں نے 1 کیجی چاول آئٹ کیا ہے اب اس چاول کو اچھے سے پریس کرتے ہوئے سپریٹ کرتے جائیں چاول کو برطن کے ٹاپ تک فل کریں اب اس میں ہاف کپ دودھ میں بھیگی ہوئے زافران کو برطن کے کورنر سے ڈالیں اب اس میں ہاف کپ تلیوی پیاس کا آئل ڈالیں ہاف کپ کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈالیں تھوڑی سی تلیوی پیاس ڈالیں ٹو ٹی سپونز گھی ڈالیں اب اس کو ڈھکن سے اچھے سے بند کر لیں اب اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہائے سے میڈیم فلیم پر روٹیٹ کرتے ہوئے دم دیں بیریانے دم ہو گئی ہے چلیے اب اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اب ایک بڑی سی فلیٹ سرونگ پلیٹ لیں پوٹ پر اسے اچھے سے اس طرح بند کر لیں ان دونوں کو اچھے سے ہولڈ کر دے ہوئے پوٹ کو پلیٹ پر اُلٹا کر دیں اب اس کے بوٹم پر ہاتھ سے یا لگڑی کے چمٹ سے سلولی ٹیپ کریں اب اس پوٹ کو آہستہ سے اُپر کی طرف اُٹھائیں سلولی اس لیے اُٹھائیں تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائیں اپسائیڈ ڈاؤن بریانی سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے اسے ہرادھانیا تلیوی پیاس نیبو اور ککمبر کے سلائسے سے گانش کریں بریانی کی ریسیپی کو اس طرح سے ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کیلئے مہ السلام امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں